ہیلو فرینڈز آج میں کیری کے مربع کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے اور آپ اسے پورا سال اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پورا سال آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر میں نے پونہ کلو کیری لی ہے آدھے کلو سے زیادہ ہے اور ایک کلو سے کم ہے یہ کیری تو پہلے ہم نے اسے دھو کر سکھا لینا ہے ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی ساف کپڑے سے اسے ہم نے سکھا لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی چھلکے اتار لینا ہے یہ کیری کا مربع ہے بہت ہی فائدہ کرتا ہے یہ گرمی کے دن میں ہمیں لو سے بچاتا ہے اور پیٹ میں تھنڈک دیتا ہے چکر مطلی کو دور کرتا ہے یہ مربع بلڈ پریشر کی جن کو شکایت رہتی ہے لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر دونوں میں یہ بہت فائدہ مند ہے اور اب اس کے ہم نے پیسز کر لینا ہے تو آپ چھوٹے بڑے کیسے بھی؟ میں یہاں پر پتلے پتلے میں اسے کٹ کروں گی اور یہاں پر گھٹلی بیچ میں ہے جو اسے نکال لیں گے جو تھوڑا سا خراب ہی سر رہے گا اسے بھی نکال لیں گے اسے بھی عشب خرابび ہونے کا تو سارے جو تھوڑا سا خراب ہی سر رہے گا اسے نکال لینا ہے اور اسے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے پتلے پتلے کرےσ کٹنے گے اسی طرح سے میں سارے آم کے سارے کیری کے سلائس کرلوں گے اس طرح اس کے پتلے سلائس رہیں گے تو بہت جلدی سے گل جاتے ہیں بہت کم وقت لگتا ہے پکنے میں اور اچھے سے گل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہاں پر ساری کیریوں کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہاں پر سارے کٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسے کچن کی طرف لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کڑاہی میں دو گلاس پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو جیسے ہی پانی میں بوائل آنے لگے ساری کیریوں کو ہم اس میں دال دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا بہت ہی جلدی سے کٹ کریں اور ہم پانی کے ساتھ میں اسے دال کر پکائیں گے تو بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور زیادہ پک جائیں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ادalet مینشی ہو جائیں گے تو اسے ہم نے کیا کرنا ہے گرم پانی دیکھیں تھنڈا کرنا сторону اس طرح سے چھلنی کے مذہب ہم ساری کریوں کو نکالیں اس ساریurb Ninaٹ پلیٹ میں اور اسے س就到 پانے کو ہم نہ تم چھلیں جمزری فالحتے ہیں ڈیویییی ہم بال swatch گنا ہے ڈیویییہ پاحکرference للقیاب کپ شکر لی ہے اور اس شکر کو ہم نے اسی طرح سے چولے پر رکھ دینا ہے پانی بغیرہ بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اور اسے اس طرح سے ہم نے چمچ نہیں چلائیں گے بہت سوفٹ ہے کیریہ تو پھوٹ سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بس اسی طرح سے اسے ٹوس کرنا ہے اور پھر جب ہی شکر پگلنے لگے تو ہم اسے اوپر نیچے کر لیں گے ہلکی ہاتھوں سے بار بار نہیں چلائیں گے اسے بنا پھوٹ جائیں گے ہلکی ہاتھوں سے اسے اوپر نیچے کرنا ہے اور اس میں ایک لیمن کا رس دال دیں گے بیج نکال کر کہ یہ شکر جو ہے کرسٹلائز نہ ہو اکثر ہم نے دیکھا ہے مربج ہم بناتے ہیں تو اس شکر سائیڈ میں جم جاتی ہے تو ایسا نہ ہو اس کے لیے ہم نے اس میں ایک لیمن کا رس دال دینا ہے اور اسے اچھا سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اور اسے بلنے دیں گے اب یہاں پر میں نے اسے اچھا سا کلر دینے کے لیے تھوڑا سا پیلہ کلر ڈال دیا ہے تو اس کا ہلکا سا کلر رہے گا تو بہت اچھا لگے گا آپ چاہیے اس میں اورینج کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھا سا بوائل آ رہا ہے اس میں اب ہم نے اسے میڈیوم فلیم پر ہم اسے پکاینا ہے اور اسے چیک کرتے رہیں گے ہم اس طرح سے بھی دیکھیں چیک کریں گے نا تو یہ بھی تھوڑی سی چپ چپی ہوئی ہے لیکن ہمیں اسے اور گاڑا کرنا ہے ایک تار کی چاشنی ہونے تک ہم نے اس سے پکانا ہے تو یہاں پر میں نے گیس کا فلم ایک دم لو کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایک دال چینی کا تکڑا دال دیا ہے دو تین ہری لائچو کے بھی اس میں دال دیں گے اس طرح سے کھول کر تو اس کا نا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور بہت ہی فائدے مند ہے یہ اس طرح سے نا یہ چٹنی آپ بنائیں گے نا تو جو بلڈ پیشر کی شکایت ہے جن کو ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے یہ اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں کسر بھی دال دیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے مربع میں اور فائدے مند بھی ہے یہ یہ چکرمتلی کو دور کرتا ہے یہ مربع کیری کا اور جسم کو اپنے تھنڈک پہنچاتا ہے شرین میں بہت تھنڈک پہنچاتا ہے ہمارے اور یہ بلڈ پیشر والوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور یہ دیکھیں اب ایک بار میں پھر سے سے چیک کر رہی ہوں اس طرح کی ایک تار کی چاشنی بن رہی ہے تو بس یہاں تک ہی ہمیں اسے پکائیں گے کیونکہ تھنڈی ہوگی نا اور گاڑی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اور کیری بھی جو ہے ایک دم ٹرانسپیرنٹسی ہو گئی ہے تو ہمارا مربع بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے گیس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اچھے سے اسے تھنڈا کر لینا ہے اچھے طرح سے تھنڈا کر کے ہم نے اسے ایٹ ایٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ سکتے ہیں پورے سال تک یہ مربع جو ہے ہمارا چلے گا خراب نہیں ہوگا اسے آپ اسی طرح سے چمچ سے کھائیں آپ اسے پراتھی سے کھائیں روٹی سے پوری سے کھائیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے تو فرینڈس ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کرنا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ